موسیقی لاہور میں قائم نلکھا پریسپوٹیرین چرچ میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا سیکرٹر انسانی حقوق و اقلیتی امور ڈکٹر محمد شویب اکبر نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی جبکہ تقریب میں پاکستان بھر سے پریسپوٹیرین احتداران بلخصوص مارڈریٹرز بیشبز پادریوں اور سیاسی و سماجی شخصیات نے خصوصی طور پر شرکت کی خطبہ استقبالیاں میں ڈریورن ڈکٹر مجید ایبل نے کہا کہ آج کے دن ہم محکمہ انسانی حقوق کے سیکرٹر محمد شویب اکبر کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی ذاتی دلچسپی کے باعث مسیحی برادری کے نکال لائسنس اور طلاق ایک پر تیزی سے کام ہو رہا ہے جبکہ میریچ ایک ترامی میں چرچز کی رضا مندی شامل کی جا رہی ہے پہلی مردبہ محکمہ انسانی حقوق نے طلاق کے عمل کو مدلکہ یونین کانسل سے ریجسٹرٹ کروانہ لاس میں بنایا ہے جبکہ اسی سے زائد مختلف پاسٹرز کی درخواستوں کے حوالے سے ایک لیٹر درافت کیا جا رہا ہے تاکہ جب تک پولیسی ریویو نہ ہو جائے تب تک لائسنس بحال کرائے جائیں سیکرٹر انسانی حقوق ڈاکٹر محمد شویب اکبر نے اپنے خطاب میں مسیحی برادری کو کرسمس کے مبارک بات پیش کرتے ہوئے کہا کہ حکومت پنجاب نے مذہبی اکلیتوں کے لیے بے شمار اقدامات کی ہیں جبکہ حال ہی میں گیارہ سو چراث سی سٹورڈنٹس کے لیے سکولرشپ لائے ہیں اور ان میں زیادہ تعداد مسیحی مذہبی اکلیتوں کے بچوں کی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اگلے پانچ سال کے لیے پیو کے طب سے سکولرشپ کے رقم بڑھانے پر کام جاری ہے جبکہ مذہبی اکلیتوں کے لیے ہائر ایڈوکیشن میں دو فیصد کوٹا شامل ہیں انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ اپنے بچوں کو تعلیم کی طرف ضرور لائے تاکہ حقیقی امپاورمنٹ آسکے تقریب میں پریسپیٹیرین ایڈوکیشن پورٹ کی سر برادر ڈکٹر ویڈا جاوید بیشپس پاسٹرز اور پادری حضرات کو تحائف سے نوازا گیا تقریب میں مسلم کشمیری اور فلسطینیوں کے لیے خصوصی دعا بھی کرائی گئی جبکہ کرسمس کی خوشی میں کیک بھی کٹا گیا تقریب میں پاسٹر ایڈر جاوید حمید ڈیوڑن نوشین خان ڈیوڑن کھرم دستگیر میسیس ویڈا جاوید پادری نسیم اکتر ممتاز ارفان رحمت آسم شفاقت شاہد جبکی سرگودہ پریسپیٹیرین کراچی پریسپیٹیرین اور سرگودہ کے موڈریٹرز نے بھی شرکت کی